رامسر الکفارک نیکس ٹرن والیپسوٹ میں آپ دیکھنے جارہے ہیں کہ سالار سبا کو کہتا ہے کہ گھر والوں کو ہو کیا گیا ہے میں جب صاحبہ سے کوئی دھلک نہیں رکھنا چاہتا تو وہ بار بار صاحبہ کو میرے سامنے لا کھڑا کیوں کرتے ہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں صاحبہ سے شادی نہیں کروں گا جس پر صاحبہ کہتی ہے کہ غلطی بھائی تمہاری ہے گھر والوں کو سب کچھ پہلے ہی کلیر بتا دیتے یا ستارہ سے شادی کر کے ستارہ سے نکاح کر کے اسے اس گھر میں لے کر آ جاتے تو تمہاری زندگی میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف تم ہو اب میں تمہیں بتا دوں کہ میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی بابا فیصلہ کر چکے اور بابا کی بات تمہیں ماننی ہوگی یہ بات سن کر ایک بار پھر سلار کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا بابا ایسا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں زندگی میری ہے گزارنی مینی ہے اور میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اب ایسا کچھ بھی ہو جو کچھ ہو چکا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اس ٹرپک پر میں اب کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی یہ بات سن کر ایک بار پھر سلار کہتا ہے کہ اب گھر والوں کو میری فیلنگ کو سمجھنا چاہیے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں کبھی بھی ایسا کچھ نہیں چاہتا میری شادی ہوگی تو صرف اور صرف ستارہ سے کیونکہ میں ستارہ سے محبت کرتا ہوں صاحبہ کو میں کبھی بھی اس نظر سے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میں صاحبہ سے کبھی بھی ایسا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتا صاحبہ کہتی ہے کہ تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے مجھے نہیں لگتا کہ اس بار ایسا کچھ بھی ہوگا پچھلی بار تو توموں سے ٹھکرا چکے تھے اس بار شاید تم ایسا نہیں کر پاؤگے اور میں تمہیں بتا دوں کہ بابا صاف کہہ چکے ہیں اگر تم بابا کی بات نہیں مانو گے تو وہ تمہیں اپنی تمام جہداز سے بے دخل کر دیں گے سلار کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ زندگی میری ہے اور میں اسے اپنے طریقے سے گزاروں گا میں جس لڑکی کو اپنے لئے پسند کروں گا اسی سے شادی کروں گا اگلی سین میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ شایدہ بڑے ہی غصے سے ستارہ کو کہتی کہ کہاں سے آ رہی ہو ستارہ کہتی ہے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ سنہ کی طرف سے آ رہی ہوں تمہاری بات پر مجھے یقین نہیں ہے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم بار بار سنہ یہ نام لے کر تم کہاں جاتی ہو مجھے لگتا ہے کہ اب بھی اسی دیوانے کے پاس جاتی ہوگی جو کہ تمہیں یہاں آقا زلیل کرتا ہے اور باہر تم اس کے پیچھے بھاگ رہی ہو مجھے نہیں لگتا کہ وہ تم سے کبھی بھی شادی کرے گا یہ بات سنہ کر ستارہ کہتی ہے کہ جب باپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں کہاں گئی تھی تو پھر آپ اس بارے میں بات کیوں کر رہی ہیں میں جہاں بھی جاؤں آپ لوگ اس طرح مجھ پر پبندی نہیں لگا سکتی یہ بات سنہ کر شایدہ کہتی ہے کہ جو بھی ہے میں تو چاہتی ہوں کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ مزید تمہاری وجہ سے ہمیں کسی قسم کی ذلت نہ ہو جو کچھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں نہیں چاہتی کہ اب کبھی بھی ایسا کچھ بھی ہو سلمان سے شادی کرو یا کسی سے بھی شادی کر کے بس اس گھر سے چلی جاؤ تمہاری ان عدات کا اثر کرن پر بھی پڑھ رہا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کی زندگی میں تمہارے ساتھ کچھ بھی ایسا ہو یہ بات سن کر ایک بار پھر سنہ کے بارے میں کہتی ہے کہ میں اسی کی طرف گئی تھی اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میرا اب سلار سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں اور میں نہ ہی اس سے کوئی تلق رکھنا چاہتی ہوں جیسے انسان کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی اتنا سب کچھ ہو گیا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب لگتا ہے کہ میں اس سے کوئی تلق رکھوں گی تو ایسا نہیں ہے میرا اس سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں ہو سکتا میں اب سلار سے نفرت کرتی ہوں شایدہ کہتی ہے کہ نفرت ہی نہ کرتی ہو مجھے پتہ ہے کہ تمہارے اور اس کے بیچ کیا چل رہا ہے ایک طرف تو تم چھپ چھپ کر ملتے ہو اور دوسری طرف شادی وہ تم سے کرنا نہیں چاہتا تم آخر چاہتی کیا ہو یہ بات سن کر ایک بار پھر ستارہ کہتی ہے کہ تائیہ میں میں آپ سے اس ٹوپک پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سائبہ جو کہ سالار سے ملنا چاہتی ہے سالار کو کہتی ہے کہ اب تو بہت جلد ہم ایک ہو جائیں گے جس پر سالار کہتا ہے کہ سائبہ تمہیں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہم بھلا ایک کیسے ہو سکتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کے بارے میں ایسا سوچتے بھی نہیں یہ بات سون کر ایک بار پھر سائبہ کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے میں تم سے محبت کرتی ہوں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا یہ بات سون کر ایک بار پھر سالار کہتا ہے کہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا میں تم سے کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا میں نہیں چاہتا کہ اب اس بارے میں ایسی کوئی بھی بات ہو سالار اب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے سالار نے کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے سالار کی وجہ سے اب جو کوئی ستارہ کی زندگی میں ہوا ہے وہ تو اب ستارہ نفرت کرتی ہے سالار سے اسرے طرف صاحبہ کو بھی اب اس ستارہ اور سلار کے بارے میں پتہ چل چکا ہے صاحبہ ستارہ کو کہتی ہے کہ تم سچ بتاؤ آخر واقع کیا تم چاہتے ہو کیا تم واقعی اس سے محبت کرتے ہو اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو شادی کر لو مجھے اس بات پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں میں نہیں چاہتی کہ اب ایسا کچھ بھی ہو اب بہت ہی زیادہ سلارہ بھی پریشان ہے سلارہ نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے دوسرے طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ زہیب کو ایک بار پھر ستارہ کہتی ہے کہ تم تو میرے بھائیو تم تو میری بات پر یقین کر سکتے ہو میں ایسی نہیں ہوں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا مجھے جن گناہوں کی سزا مل رہی ہے ان میں سے میں نے ایک بھی گناہ نہیں کیا سلارہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا میرے اور اس کے بیچ پہلے بھی ایسا کوئی تعلق نہیں تھا یہ بات سن کر زہیب کہتا ہے کہ دوستوں میں مجھے کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں تمہیں شاید اس بات کا اندازہ ہی نہیں تمہارا اس سے کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا لیکن مجھے تو زلط ملی ہے سلار تم سے محبت کرے یا نہ کرے اب وہ یہاں سب کچھ کہہ کر گیا تھا کہ بہت جلد تمہیں یہاں سے لے کر جائے گا تم سے نکاح کرے گا لیکن اب وہ تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے میں خود اس کے پاس جاؤں گا اس سے بات کروں گا نہیں تم وہاں نہیں جاؤگے اب یہ رشتہ ختم ہو چکا ہے میں نہیں چاہتی کہ اب مزید وہ کوئی ایسی ویسی بات کرے میرا اب اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں زہیب کہتا ہے کہ وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے وہ ایسا رشتہ کیسے ختم کر سکتا ہے جو سب کے سامنے بنا ہوا ہے جو بھی ہے میں نہیں چاہتا کہ اب ایسا کچھ بھی ہو یہ سب کچھ آپ آنے والے اپسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چنل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ